السلام علیکم جوشیلے ٹریولرز امیرہ بھئی تمام دوست خیریت سے ہوں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ عمرے کے حوالے سے مختلف ویڈیوز مختلف پیکیجز شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ اپنی بجٹ کے حساب سے اپنا عمرہ کا یہ سفر پلان کر سکے ہماری دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے عمرے کی پلاننگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے بسائل دے اور جلد جلد انہیں عمرے کی سادت نصیب کریں آج کی ویڈیو میں ہم کچھ بہت زیادہ پوچھے جانے والے کوئسٹنس کے جواب دے رہے ہوں گے اور ان کوئسٹنس کو سننا آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے اگر آپ عمرے کا پلان کر رہے ہیں یا عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا تو اس سے ضرور سبسرائب کر لیں اور نوٹفیکشن کو آن کر لیں ابھی کوئی دنوں پہلے جدہ میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس کی ویہر سے کافی سارے لوگوں کے اندر کوئسٹنس ان کے مائن میں آ رہے تھے سوالات پیدا ہو رہے تھے اور وہ پریشان تھے ایسی بات ہے ہم سن میں رہتے ہیں تو اندھیروں میں رہنے والوں کو روشنی شکسرڈ لگتا ہے ساج سے جلا ہوا جو ہے وہ دودھ بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ بھی یہی سوٹے تھے کہ شاید اب سیلاب آ گیا ہے تو شاید مہینوں تک سلسلہ منکتا ہو جائے گا اور رستے خراب ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیو کیونکہ بہت ہی جلد ساری چیزیں حل ہو گئیں اور راستے کھول دئیے گئے مکہ تک کا راستہ بھی اب اوپن ہے اور بہ آسانی حاجی جو ہیں وہ جدہ سے مکہ جا رہے ہیں فلائٹس بھی نارمل ہیں تو اس صورتحال میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تھوڑے دنوں میں عمرے پہ جانے کی پلاننگ کر چکے ہیں اور جانے والے ہیں اور ٹکٹ اور ویزہ آپ کے پاس ہے تو آپ بے فکری کے ساتھ سو سکتے ہیں کیونکہ ایسا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے عمرے کے عدائیگی کے اندر اس سہلاب کی وجہ سے کوئی بھی پریشانی کا سامنا انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا دوسرا سوال اکثر کلائنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ویزہ کتنے دن میں آیا جاتا ہے لیکن بھائی آنے کو تو ویزہ دو دن میں بھی آیا جاتا ہے لیکن ابھی کیونکہ بہت زیادہ رش ہے دسمبر کے اندر آپ یقین مانیں فائیو سٹار روٹلز کی بوکنگ بھی اویلیبل نہیں ہے تو جو سٹینڈرٹ روٹلز ہیں اسی کے اوپر ابھی ہم کام کریں فائیو سٹار روٹلز والوں سے ہم معذرت کرتے ہیں کیونکہ اویلیبلیٹی ہی نہیں ہے جب آگئے تو ہم آپ کو کیسے بھیج سکتے ہیں اس وقت ہم جنوری کے بوکنگز پہ کام کر رہے ہیں تو اگر آپ اس وقت دسمبر کے لیے اپلائے کرتے ہیں عمرے کے ویزہ کے لیے تو آپ سمجھ لیں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تین سے چار دن آپ کو ویزہ کے لیے لگ سکتے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا ویزہ انشاءاللہ تین سے چار دن میں آ جائے گا اس میں ایک چیز اور مزید ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ ویزہ جو ہیں وہ سینڈ ٹو ایمبیسی کیس بھی ہو جاتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایمبیسی پرسنلی وزٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کی کچھ ایڈیشنل فیز بھی ہوتی ہے نوملی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ کیسز کے اندر ایسا آ جاتا ہے تو ہم اپنی کلائن کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ بھئی آپ جب عمرہ ہم سے بک کر رہے ہوتے ہیں تو اگر سینڈ ٹو ایمبیسی کیس آئے گا تو ایڈیشنل پرائز بھی ہوگی اور آپ کو جا کے پرسنلی وزٹ کرنا پڑے گا ایمبیسی کو ایک آخری ایڈوائز اس کے بعد اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جب آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں تو ہرگز کسی کو بھی اپنا پاسپورٹ نہ دیں آپ کا پاسپورٹ آپ کی شناخت ہے اور آپ اس کو اپنے ساتھ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں باحفاظت رکھیں اس کو تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو سکے کوئی بھی آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگے تو آپ اس کو صاف منع کرتے کیونکہ پاسپورٹ آپ کے پاس ہی رہے گا پورے سفر کے دوران اور خاص کر جب آپ جدہ سے مکہ کے لیے آگے سفر شروع کرتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ بسیں آلموسٹ ساری سیم ہیں تو بس کے نمبر پلیٹ کی پکچر ضرور لے لیں بس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے اپنی فیملی کو ٹریک کرنے میں ان کیس بس میز بھی ہو جائے تو آپ بس کا نمبر بتا سکیں یا آپ کو پتا ہو کہ آپ کیس بس میں جدہ سے مکہ جا رہے تھے یا مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہے تھے امید ہے بھئی یہ انفرمیشن آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کی عمرے کی پلاننگ کے اندر اور عمرے کی ادائیگی کے اندر اپنا بہت خیال رکھئے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ عمرے کی پلاننگ کر رہے ہیں ہم سے ضرور کانٹیک کریں گے اپنی فیڈ بیک کے لیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے واتس اپ نمبر 0333 3599811 پہ آپ ہمیں واتس اپ کر کے اپنا فیملی کے لیے عمرہ پلاننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو بائی مییاں کافی ڈاٹ کام پہ ہمیں ضرور سپورٹ کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے مزید بہتر کالٹی کی ویڈیوز بنانے کے لیے السلام علیکم